السلام علیکم اچھا جی یار آنے والے وقت میں جو ابھی آنے والے وقت ہے یہ پتہ نہیں ہے ویڈیو کب کی ہے میرے پاس تو ابھی آئی ہے ایک یہ ویڈیو آئی ہے دوسری ویڈیو آئی ہے یہ ویڈیو پہلے دیکھو اس کے بعد بتاتا ہوں آنے والے وقت میں اسی ویڈیو یا اسی حرکتوں کی وجہ سے یہ کام جو کام ہے یہ بندی ہوگا اور مزید ہم جو بھی رائیڈر ہیں ہمارے لئے مشکل بنے گی کیونکہ یہ سعودی حکومت ہے یہ پہلے ویڈیو چک کرو اس بھائی کے کام چک کرو تھوڑا ابھی یہ دیکھو کوئی اوپر ویڈیو بنا رہا ہے صرف ایک فرائز اس نے اٹھایا ہے اور کھا لیا اور یہ اس کو بند کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس نے یہ رکھ دیا صحیح ہے اچھا دوسری ویڈیو چک کرو ذرہ یہ اس بھائی صاحب نے پتہ بسم رحیم حضب اللہ پشتہ ہے واحد دن رہ گھر بھائی کیوں کیوں ہے اچھا جی ویڈیو آپ نے دیکھ لی اب اس بھائی نے پہلے نے ایک فرائز اٹھائی صرف ایک فرائز اور وہ کھا لی اب وہ آرڈر کینسل ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن وہ دوبارہ بند کر کے لے کے جا رہا ہے ہو سکتے وہاں کینسل کر آکے جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر کینسل ایسے ہوا بھی ہے تو گھر جا کے کھاؤنا ہے اور باہر کھانے کا فائدہ اچھا اب یہ بھائی صاحب نے اب اگر تو یہ جو کولڈ رنک ہے یا تو گری ہو اگر گری ہے تو پھر ایک آدھی گری ہوگی نا تینوں تو نہیں گری ٹھیک ہے ایک میں پانی بھرے اب تینوں میں سے لگ ایسے رہے تینوں میں سے اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیا صحیح ہے کیونکہ تینوں میں مکس کر رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے اب تینوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی بھر دیا اور اب یہ جا رہا ہے کسٹمر کو دینے اوپر سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں روڈ ہیں کچھ بھی ہو نا بھائی یہاں پر آپ مطلب احتیاط سے رہیں کیونکہ ہر جگہ کیمرے لگیں ٹھیک ہے ہر جگہ کیمرے لگیں اور اس سینٹرلی آپ نے نیو سنی ہوگی کہ کچھ سعودیوں نے ہمبرگینی کے بھرگر کھائے اور اس کے بعد پانچ یا پتہ نہیں دو پانچ یا ایسے تھے جو ہسپٹل گئے ان میں سے ایک فوت ہو گیا اب اگر ان فیوچر کسی کو بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم رائیڈروں کا مسئلہ بنے گا ٹھیک ہے اب ان ویڈیو کی وجہ سے ان حرکتوں کی وجہ سے جیسے ویڈیو اب سب کے پاس جا رہی ہے ایک تو کام بھی بند ہوگا یا کام آنے والے وقت میں ختم ہوگا یار آپ کی روزی اسی میں لگی ہے تو یار صحیح سے کرو نا اب ایک فرائز نکالنے کا یا تھوڑا سا پانی ڈالنے کا فائدہ کیا ہے صحیح یہ کچھ ایسے اچھے کسٹمر ہوتے ہیں اگر ہم سے یہ کولڈرنگ گر بھی جائے تو ہم جا کے بولتے ہیں بھی ہم سے پیسہ لے لو یا گر گئے ہو قسم سے ایک روپیہ بھی نہیں لے تو بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ کچھ حرام ہی ہوتے ہیں لیتے بھی ہیں دے دو اب اتنا کم آ رہے ہو تو دے دو مسئلہ کیا ہے صحیح اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آنے والے وقت بہت مشکل بنے گی ہم رائیڈروں کے لیے یہ یاد رکھنا وہ اس لیے مشکل بنے گی کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی کسٹمر کے ساتھ پہلے تو بھی رائیڈر کو پکڑیں گے ہاں تم نے ملایا یا نہیں ملایا کچھ مکس کیا ہے کچھ کیا ہے تو بھئی مہربانی کرو جو بھی ایک دو ہیں یہ ایک دو ہی تو مہربانی کر کے یہ حرکتیں چھوڑ دو اور آنے والے وقت میں سب کے لیے مسئبت بنے گی تو اب انہی اب یہ جو لاسٹ والی ویڈیو میں نے تو ٹک ٹک پہ دیکھی سائے اس میں جو ہے ملین ویو میں گیا ہوئے اور وہ دوسرا کیا ہو گیا ہاں ملین ویو ہے تقریباً اس کا تو اور اس کے جو کمنٹس ہیں وہ ابھی کے ہیں کوئی ایک گھنٹے کا کوئی دو گھنٹے کا ایسے ہی ہے مطلب آج ہی اس نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اب پتہ نہیں یہ ویڈیو کب کی ہیں پتہ نہیں ہے زیادہ زیادہ ایک دو تین چار مہینے ہوں گے اتنے تو نہیں ہیں میرے نظر میں تو ابھی گزرا تو میں نے کہا یار ویڈیو بنا دیں تو یار یہ کوئی بھی جو بھی ریڈر دیکھ رہے ہونا بھئی آپ نے ایسی حرکت چاہے آپ ویران علاقے میں بھی ہو نہیں کرنا کیوں ادھر کیمرے ویمرے سب کچھ لگا ہے مہربانی کر کے یہ حرکتیں چھوڑ دو اور نہیں تو ہمارے لئے مشکل بنے گی باقی اللہ خیر کرے ٹھیک ہے بھئی